بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 10 فیزکس لیکچر نمبر 2 ڈیر سٹوڈنٹ لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ وٹ اس سمپل ہارمانک موشن کے ہمارے پاس سمپل ہارمانک موشن کیا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بھی باڈی جب آسیلیٹری موشن کر رہی ہو تو اس وقت باڈی کی جو آسیلیٹری موشن ہے اس میں اگر یہ کنڈیشن آ جائے کہ باڈی پہ جو اپلائیڈ فورس ہے وہ اور باڈی کا ڈسپلیسمنٹ فرام مین پوزیشن اگر یہ بہت ایک دوسرے کے ڈائریکلی پرپوشنل ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو باڈی ہے وہ کون سی موشن کر رہی ہے سمپل ہارمانک موشن کر رہی ہے یعنی اپلائیڈ فورس انڈ ڈسپلیسمنٹ آف باڈی فرام مین پوزیشن بہت ہاڈریکلی پرپوشنل ٹو ایچ آدھر یعنی باڈی کے اندر جو پھر سمپل ہم نے یہ لاسٹ میں کہا تھا کہ اگر کوئی باڈی ہمارے پاس آسیلیٹری موشن کر رہی ہو اگر وہ دو کنڈیشن کو سیٹسفائیڈ کرتی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ باڈی سمپل ہارمانک موشن کر رہی ہے کون کون سی دو کنڈیشن کو سیٹسفائیڈ کر رہی ہو کہ باڈی کے اندر جو ایسیلیریشن پروڈیس ہو رہا ہے وہ ڈائریکلی پرپوشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ آف تا باڈی فرسٹ کنڈیشن یہ سیٹسفائیڈ کرے اور سیکنڈ کنڈیشن یہ کرے کہ ایسیلیریشن جو باڈی کیا ہے یہ ڈائریکلی پرپوشنل ٹو ٹو ورڈز مین پوزیشن ٹو ورڈز مین پوزیشن یعنی اگر کوئی باڈی آسیلیٹری موشن کر رہی ہے باڈی کے اندر جو ایسیلیریشن پروڈیوس ہو رہا ہے وہ ایسیلیریشن ٹو ڈائریکلی پرپوشنل ہو اگر ڈسپلیسمنٹ کے اور اس زر سی بات ایسیلیریشن ویکٹر کونٹیٹی اور اس کی ڈائریکشن ہوگی لیکن اس کی ڈائریکشن آلویز کس طرف ہو تو ورڈز مین پوزیشن ہو تو کوئی بھی ایسی آسیلیٹری موشن یا وائبریٹری موشن جب ہوگی تو اس کو ہم نام دیں گے کہ وہ ہمارے پاس کونسی موشن سیمپل ہارمانک موشن ہے یعنی باڈی کے اندر جو ایسیلیشن وہ ڈائریکلی پرپوشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ ہو اور باڈی کے اندر جو ایسیلیشن پروڈیوس ہو رہا ہے اس کی آلویز ڈائریکشن کس کی طرف ہو تو ورڈز مین پوزیشن سیمپل ہارمانک موشن یعنی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی باڈی سیمپل ہارمانک موشن کار دیا ہے تو اس کے لیے بیسک کنڈیشن کیا ہے ایس ڈائریکلی پرپوشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ آف باڈی باڈی ڈائریکشن آف اسیلیشن آلویز ڈائریکٹی ٹو ورڈز مین پوزیشن اگر کوئی اسیلیرٹری موشن یہ کنڈیشن سیٹسفائیڈ کرے گی تو دن ویکن سے دیڈ باڈی سیمپل ہارمانک موشن اب یہ تو لازٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کر لیا سیمپل ہارمانک موشن کا ہمارا نہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ موشن آف میس اٹیج سپرنگ سسٹم ہم نے کہا تھا کہ پھر ہمارے پاس ہم نے سیمپل ہارمانک موشن کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس دو ترقی موشن ہو سکتی ہیں یعنی سیمپل ہارمانک موشن کی دو اگزمپل ہو سکتی ہیں کونسی ایک ہم نے موشن آف میس اٹیج سپرنگ سسٹم کا کہا تھا اور ایک ہم نے سیمپل پنڈولم کا کہا تھا تو ڈائریک آج سیمپل ہارمانک موشن کی جو ہمارے پاس فرسٹ اگزمپل ہے موشن آف میس اٹیج سپرنگ سسٹم اس کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سیمپل اگزمپل کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے پاس کچھ بیسک کنسیپٹ کلیور ہونے ضروری ہیں جیسے فرسٹ ہمارے پاس دو کوسٹن ہوتے ہیں ذہن میں کہ ہم ایک کہتے ہیں کہ ڈیلی لائف میں ہمارے پاس وٹ از الاسٹک بارڈی کہ الاسٹک بارڈی کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وٹ از الاسٹک سیٹی کہ الاسٹک سیٹی کیا ہے یعنی جس کو ہم عام فہم زبان میں لچک بولتے ہیں وٹ از الاسٹک سیٹی اور ہمارے پاس روز بارہ زنگی میں ایسے بہت سے کھلونے وغیرہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں ربڑ کی ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم ان کو فورس اپلائے کرتے ہیں کمپرس کرتے ہیں تو ان کی شیپ کیا ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے شیپ کیا ہونے کی وجہ سے جب ہم فورس کو ریموو کرتے ہیں تو وہ اپنے پہلی والی اوریجنل پوزیشن کو یا اوریجنل شیپ کو کیا کر لیتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں ایسے تمام اپجیکٹ جب جن پہ فورس اپلائے کی جائے تو دیو ٹو دا فورس اپلائیڈ فورس ان کی شیپ چینج ہو جائے یا ان کی پوزیشن چینج ہو جائے لیکن جب ہم ان کو اپلائیڈ فورس کو ریموو کریں تو اپلائیڈ فورس کے ریموو کرنے کے بعد وہ اپجیکٹ اپنی پہلی والی پوزیشن پہ آ جائیں یا اپنی پہلی والی شیپ کو حاصل کر لیں تو ایسے تمام اپجیکٹ کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ کون سے اپجیکٹ ہیں الاسٹک بارڈی ہیں یعنی لچکدار جسم ہوتے ہیں اب ایسے تمام اپجیکٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس الاسٹک بارڈی ہے اور یہ وہ پرپٹی وہ خاصیت وہ پرپٹی وہ صلاحیت جس کی وجہ سے بارڈی نے اپنی شیپ کو کیا کیا ہے حاصل کیا ہے that is called الاسٹک سیٹی یعنی سیمپل ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ الاسٹک بارڈی کیا ہے when we apply force on body shape of body will be changed due to applied force and when we remove applied force body re-again its original shape or position such body is called elastic body and property of body is called elastic city simply کیا ہے کہ میرے پاس elastic city کیا ہے کہ when we apply force on body shape of body will be changed due to applied force and when we remove applied force body re-again its original shape or position such body is called elastic body property is called elastic city یعنی سیمپل کہہ ہم جب کسی بھی اپچیک پہ force apply کرتے ہیں تو force کی وجہ سے بارڈی کی shape change ہو جائے یا اس کی position change ہو جائے لیکن جب force کو remove کریں تو بارڈی اپنی پہلی والی position یا shape پہ آجائے تو that is called elastic body body himself is called elastic body but property of the body due to body regain its original shape that is called elastic property elastic city اب next question ہے کہ what is restoring force restoring force ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہے اب دیکھیں restoring force کو یہاں جب ہم نے کسی بھی elastic body پہ force apply کی تو force کی وجہ سے اس کی position shape ہوگی shape position change ہونے کے بعد جب force کو ہم نے remove کیا تو force کی وجہ سے جو applied force بارڈی کے اندر store ہو گئی تھی اب جب force کو remove کیا تو اس restoring force ہی کی وجہ سے بارڈی اپنی پہلی والی position کو حسل کیا تو restoring force the force due to which body again its original shape our position is called restoring force یعنی وہ force جس کی وجہ سے بارڈی اپنی پہلے والی یا original shape یا position کو حسل کرتی ہے that is called restoring force اب کوئی بھی elastic body ہوتی ہے تو اس پہ ہم force apply کرتے ہیں تو force body کے اندر store ہو جاتی ہے جب remove کرتے ہیں applied force کو تو وہی restoring force جوتی ہے وہ جو applied force ہوتی ہے وہ restore اور جاتی ہے جب applied force کو remove کرتے ہیں تو body اپنی original shape یا position کو اسی restoring force کے حواج سے حسل کر لیتی ہے that is all our basic concept تو next ہم جاتے ہیں اب topic کی طرف motion of mass attached supreme system ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہمارے پاس motion of mass attached supreme system جو ہے یہ simple harmonic motion کی example ہے نہیں ہے ہم اس کی basic condition کو prove کریں گے جو simple harmonic motion کی ہے کہتے ہیں کہ motion of mass attached spring system consider a block of mass m is attached to one end of elastic spring کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک mass ہے اس کو ہم elastic spring کے one end کے ساتھ connect کر دیتے ہیں another end of spring is attached to strong spot اور جو elastic spring کا دوسرا end یا دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم strong spotted کے ساتھ کسی دیوار کے ساتھ کسی strong spot کے ساتھ attach کر دیتے ہیں this whole arrangement is placed on fraction less horizontal surface اس تمام whole arrangement کو یا اس تمام system کو ہم کیا کرتے ہیں ایک fraction less surface یعنی ایسی کسی surface یا کسی بھی table پہ رکھتے ہیں جس میں کوئی fraction کا concept نہ ہو یعنی جس پہ رگڑ یا fraction force exist نہ کرتی ہو جس پہ fraction کا concept نہ ہے ایسی fraction less surface پہ ہم ان تمام whole arrangement کو کیا کر دیتے ہیں کہ for example یہ جیسے میرے پاس example آجتی ہے یہ میس ہے یا بلاک اس کو اس elastic spring کے ساتھ میں نے اٹیج کر دی ہے اور elastic spring کے دوسرے حصے کو میں اٹیج کر دی اس whole arrangement کو میں نے اس surface پہ رکھا ہوا ہے جہاں پہ کوئی fraction force exist نہیں کر سکتی اس whole arrangement کو میں نام دیتا مس attach spring system اب ہمارا یہ concept ہے کہ ہم جاتے ہیں کہ یہ motion کرتی ہے body آیا یہ simple harmonic motion کرتی ہے اگر اس body motion کے دوران simple harmonic motion condition کو satisfied کر دیا تو then we can say date کہ یہ motion of mess attached spring system جو ہے یہ simple harmonic motion کر رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ when we apply force on body and body move towards right side due to the applied force when body reach at position it does not stop and come back towards main position due to restoring force and body does not stop at main position due to motion of inertia and move towards another extreme position یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک مش miss attach spring system تھا اس پہ when we apply force on body جب ہم نے اس object پہ force applied force کی یہ position اور جو ہے اس کی equilibrium position یا mean position ہے when we apply force on body due to the applied force body move towards the right side جب ہم نے اس پہ force apply کی تو force کی وجہ سے یہ object جو ہے یہ اپنی mean position سے towards right side کی طرف move کرتا ہے due to the applied force لیکن جب اس position a پہ جا کے پہ 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 move کرتا ہے یہاں پہ stop نہیں کرتا لیکن واپس come back toward the mean position یہ واپس mean position کی طرف آنا چاہتا ہے واپس آتا ہے mean to the mean position due to restoring force ہم نے کہا تھا کہ یہ applied force ہوتی ہے وہ body store ہو جاتی ہے اسی وجہ سے body اپنی original shape position کو حاصل کرتے ہیں that is called restoring force تو یہاں پہ restoring force کی وجہ سے mean position کی طرف آتا ہے question arise mean position motion پہ رہے جب تک کوئی external force ایجنٹ ایک نہ کرے تو due to the inertia یہ move کر mean position سے left side کی طرف نکل جاتا ہے اور اس طرح سے left side پہ نکل جاتا ہے mean position پہ آتا ہے یہ mean position towards right position کی طرف جاتا ہے پھر mean position کی طرف آتا ہے لیکن وہاں stop نہیں کرتا واپس another extreme position کی طرف چلا جاتا ہے اس طرح سے یہ جو elastic spring ہے applied force کرنے کے بعد یہ mean position O کے درمیان دو extreme position that is A and B ان دو کے درمیان کیا کرنا شروع کر دیتا ہے back and forth motion کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہ تو ہمارے پاس spring system ہے لیکن ہم نہیں کہا تھا سپلنگ سسٹم جو ہے سیمپل harmonic motion کر رہے تو ہمیں سیمپل harmonic motion والی condition کو set یا پروف کرنا پڑے گا تو یہ ہمارے پاس applied force کی وجہ سے body perform simple harmonic motion about mean position O between two extreme position that is A and B کہ جب ہم نے force apply کی تو اس سپلنگ system نے اپنی mean position O کے back end force motion کرنا شروع کر دی between two extreme position that is A and B due to the applied maximum applied force اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس next ہے ہمیں prove یہ کرنا ہے کہ body کے اندر force ہے جو acceleration produce use ہوا directly proportional to displacement یعنی simple harmonic motion condition set وائد کرنا ہے تو ہم لکھتے ہیں کہ according to hoxla hoxla یہ کہتا ہے if restoring force is directly proportional to displacement f is equal to minus kiaf x it is called equation 1 then question arise what is hoxla topic سیدھ اب آجاتا ایک hoxla کیا پہلے hoxla اس نے ہمارے پاس لا دیا تھا صرف اور صرف یہ لا elastic body پہ applicable ہے یاد رکھیں کہ hoxla always elastic یعنی لچکدار object پہ apply ہو سکتا ہے another object applicable نہیں ہے یہ پہلے اس کی condition ہے hoxla نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی elastic body ہوتی ہے اس پہ جب ہم force apply کرتے ہیں وہ force اس object کے اندر store ہو جاتی ہے اس force کو وجہ سے لیکن یہ force ہوتی ہے یہ mean position کی طرف کے ہوتی ہے اس کی direction towards the mean position یعنی آپ نے کسی elastic object پہ force apply کی وہ displacement of body from mean position directly پہ پہ جاتی ہے لیکن یہ object جب جا stop کرتے ہے تو stop کرنے کے بعد apply force store ہو جاتی ہے in the farmer restoring force جس کو restoring force کہتے ہیں جیسے for example میرے پاس rubber is rubber is to compress to his shape can be for remove to his restoring force to restoring force for shape has and restoring force and body displacement travel can get that body displacement to ہزار سی بات restoring force to displacement travel کرتی ہے تو یہ دونوں directly proportional ہیں اب restoring force and displacement of body directly proportional to each other negative sign یہ شکر کرتا کہ restoring force always towards the mean position is according to Newton law Newton نے بھی force concept دیا تھا پھر comparing equation 1 and equation 2 equation 1 اور equation 2 کو ہم compare کیا تمہارے پاس آجاتا ہے دیکھیں compare کرنے equation کو compare کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو equation کی left side یا right side دو same must be same اگر right side دونوں same ہیں تو left side بھی کیا ہوں کی compare کرنے کا مطلب یہاں پہ بھی force ہے یہاں دونوں left side same ہیں تو right side بھی کہیں same آجائیں گی minus kiafx اور m آجائے گا to m is equal to minus kiafx ہمیں a کو یہاں چھوڑتے ہیں کیوں چھوڑتے ہیں کہ ہمیں تو condition کو prove کرنا ہے کہ simple smash spring system جو ہے motion کر رہا ہے simple harmonic motion تو یہاں acceleration کو چھوڑتے اور اس کی condition کی طرف جا رہی ہیں تو a کو ہم نے اس لئے یہاں پہ چھوڑ دیا m جو ہے equation کی left side پہ multiply ہو رہا ہے تو right side پہ جا کے k کے نیچے divide ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں k ہمارے پاس spring constant آ جاتا ہے m جو body کا mess spring constant k always constant value دے گا body mess m always constant رہتا ہے دو constant ہیں constant کو divide کرنے سے b k divided by also constant ہی دے گا کیونکہ دو constant کو add کریں پھر بھی constant آئے گا divide کریں multiply کریں تو ہمیں always constant ملے گا تو اب اس کی a اپنی جگہ پہ آجائے گا minus k اپنی جگہ پہ اور k divided by m کی جگہ میں constant لگ سکتا ہوں that is x اب یہ تمہارے پاس a is directly proportional to minus x یہ نہیں اس constant to minus x it is called equation number 2 اب ہم نے یہاں سے ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس یہ equation 2 ہے یہ show کرتی ہے body جو mass attached system پہ جو acceleration produce ہو رہا ہے وہ directly proportional to displacement equation to produces directly proportional to displacement from mean position and opposite direction which is basic condition of simple harmonic machine so mass attached spring system perform simple harmonic motion تو ہم نے ثابت کر لیا mass attached spring system جو ہے اس کے اندر جو acceleration produce ہو رہا تھا وہ displacement of body directly proportional ہے تو یہی مارے پاس basic condition ہے جو simple harmonic motion کی تو so we can say that mass body which is attached at end of spring perform simple harmonic motion because equation 1 and equal to اس کے مارے پاس کی آجاتے ہیں تو اس ہی کے ساتھ next topic میں discuss کریں کہ simple harmonic motion کی جو دوسری condition ہے simple pendulum وہ بھی کیا simple harmonic motion کرتی ہے اس کی condition کو prove کریں گے تو یہ question paper میں اس طرح بھی آسکتے ہے کہ prove that mass attached spring system perform simple harmonic form simple motion of mass attached spring system یعنی mass attached spring system کو perform کریں کہ وہ simple harmonic motion کر رہے تو پھر بھی آپ نے سب یہ complete کرنا ہے thanks